نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے جو شخص کسی کی تکلیف دور کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے گا دنیا کی تکلیف جتنی مرضی بڑی ہے کل قیامت کے دن کی تکلیف سے بہت ہی چھوٹی ہے آپ کہیں کہ یار میری پریشانی میری تکلیف بہت زیادہ ہے لیکن قیامت والے دن جو اللہ سارے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پھر نوب پھر ابراہیم یہ سارے انبیاء کے پاس جا کر اینڈ پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے وہ کس لیے آنا ہے یہ نہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں سفارش کریں کہ ہمیں جہنم سے ازادی مل جائے بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب ہی شروع کر دیں اتنی بڑی ازمائش اس وقت کی ہونے ہیں اور جو شخص دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیہ کرتا ہوگا ان کی مشکلات حل کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کل قیامت والے دن جو بڑی بڑی تکلیفات ہوں گے مشکلیں ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے گا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص وہ لوگوں کو کرزہ دیتا تھا تو جب بھی وہ اپنے غلام کو بیجتا تو اسے یہ بات کہہ کر بیجتا تائید کرتا ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص نہ دینے قابل ہو تو اسے محلت دے دینا اگر کوئی ایسا شخص تمہیں ملے جو بالکل ہی ہمارا کرز لٹانے قابل نہ ہو لٹانے کے قابل نہ ہو تو تم اسے معاف کر دینا تم اسے درگزر کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے درگزر کرے گا مال و دولت کماؤ لوگوں کے لئے سانیاں گٹنے کے لئے کماؤ مال و دولت کو اکٹھا کرو اکٹھا کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کرو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے